ایک حدیث آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو جلد ہی دنیا میں بھی دے دیتا ہے کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں شاید نہیں ملے گی لیکن آخرت میں ملے گی اگر توبہ کے بغیر انسان چلا گیا لیکن دو گناہوں کا ذکر کیا کہ دو ایسے گناہ ہیں جو شخص بھی کرتا ہے اس کو اللہ تعالی دنیا میں ہی اس کی سزا دنیا میں بھی دے دیتا ہے اور آخرت میں سزا ظاہر ہے وہ بھی ہوگی اگر اس نے توبہ نہیں کی وہ دو کیا ہیں پہلی چیز والدین کی نافرمانی جو شخص والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے وہ دنیا میں ہی اپنے اس گناہ اپنی اس نافرمانی کی وجہ سے وہ دیکھ لیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے سزا ملتی ہے اور دوسری چیز کیا زنا یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ سبحانت اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے اب بے حیائی اور زنا ایسی چیز ہے کہ جس کا نقصان انسان اپنی دنیا کی زندگی میں بھی دیکھ لیتا ہے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو جو سیچوشن چل رہی ہے خاص طور پر کرونا وائرس سے ریلیٹڈ جو حالات بنے ہوئے ہیں تو بہت سے لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بھئی اس کی وجہ کیا ہے کیوں ہوا ہے بلکہ پچھلا لیکشن جو میں نے کیا تھا ہم لوگ نے بات کی تھی ایک ہے اس کا سائنٹیفک ریزن کہ یہ سائنٹیفک لی کیوں ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات ہم نے لازٹ ٹائم کی تھی کہ یہ وہ وائرس ہے جو کوویڈ نائنٹین ہے جو کہ بیٹس سے ٹرانسفر ہوا انسانوں میں اور انسانوں سے پھر آگے پھیل رہا ہے تو اس کی ڈیٹیل میں آپ دوبارہ نہیں جائیں گے کیونکہ ہم نے سائنٹیفک ریزن کے بارے بات کر لی لیکن اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز اب ہوتی ہے تو یاد رکھئے کہ اس کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کچھ وجوہات ہوتی ہیں کچھ ایسے عامال ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب بھی کوئی انسان یا کوئی قوم کوئی ایک عمل کرتی ہے تو اگر اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بتا دیا کہ اس عمل کے کرنے کے ویسے ان کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے جس طرح بھی آپ آیت کی بات کی اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا کہ جب کوئی قوم تقویٰ اختیار کرتی ہے اور ایمان والی ہو جاتے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے لئے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ کسی ایک عمل کا فائدہ ہمیں پتا لگ گیا کہ یہ کس کا فائدہ کیا ہے اسی طریقے سے کئی دفعہ کیا ہے کہ جب کوئی عمل ہوتا ہے تو اس کا کوئی نقصان ہے تو وہ بھی ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں بتا دیا اب یہ جو سیچویشن ہے کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم پانچ طرح کے چیزوں میں مبتلا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو پانچ طرح کی اور چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے پانچ چیزوں کا ذکر کیا پانچوں کی نیٹیل میں تو نہیں جائیں گے صرف ایک کی بات کروں کہ بات پھر لمبی ہو جائی ان میں سے پہلی چیز جو تھی ہو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم فہاشی بے حیائی کو کھلے عام کرنا شروع کر دیتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قوم میں تعون اور اس جیسی بیماریوں کو عام کر دیتا ہے جو ان سے پہلے کے لوگوں نے نہیں دیکھی ہوتی جب کوئی قوم کیا ہوتی ہے بے حیائی میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی قوم کے اندر تعون اور ایسی بیماریاں لے آتا ہے جو کہ اس سے پہلے لوگوں نے نہیں سنی ہوتی اگر ہم دیکھیں تو پہلے جب جب ایچ آئی وی کا ہوا ایڈز کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی کوئی بہت پرانی بیماری نہیں ہے چند سال پہلے کی بات ہے کہ یہ سننا شروع ہے کہ ایچ آئی وی ایڈز بھی کوئی چیز ہوتی ہے اسی طریقے سے مختلف اوقات میں مختلف قسم کے وائرسز آئے برڈ فلو کہا گیا پھر اور بھی مختلف قسم کے وائرسز آئے اب جو کرونا وائرس کے ہم بات کر رہے ہیں کوویڈ نائنٹین آج سے پہلے تو کسی نے نہیں سنا ہوا تھا اس کے بارے میں یہ کیا ہے یہ بھی ایک اور چیز ہے نہیں جو ہمارے لئے نئی چیز ہے اور اس وقت پوری دنیا کیا ہے اس کی وجہ سے پریشان ہے کہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے تو اس کی جو وجہ کیا بن رہی ہے کہ بے حیائی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قوم کو اس میں ممتلا کر دیتا ہے آج دیکھا جائے تو ہمارے حالات کیا ہیں معاشرے میں دیکھا جائے تو بے حیائی اس طریقے سے پھیل چکی ہے کہ اب بے حیائی کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا اور جتنے بھی میڈیاز یوز ہو رہے ہیں ان سب کے ذریعے سے بے حیائی پھیل رہی ہے سوشل میڈیا لے لیجئے آپ ڈرامیز دیکھ لیں موویز کو دیکھ لیں ٹی وی شوز کو دیکھ لیں کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیجئے ایڈوٹیزمنٹس کے دیکھ لیں مارک ایڈوٹیزمنٹس کے نام کے اوپر بل بورڈز دیکھے جائیں تو سب جگہ پہ کیا ہے اس وقت بے حیائی اس طریقے سے عام ہو گئی ہے کہ اب اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا اور بے حیائی کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اس طریقے کا عمل آپ فیزیکلی ہوتے ہوئے دیکھیں تو کہیں جی یہ بے حیائی ہے انسان اور بالخصوص خواتین کے معاملے میں کیا ہے کہ اس ہلیے میں باہر نکلنا کہ جو ان اپروپریٹ ہے بقاعدہ پروپرلی کورڈ نہیں ہے اور اپنے جسم کی نمائش کرنا اس کو ایکسپوز کرنا یہ بھی بے حیائی ہے لڑکے لڑکیوں کا آپس میں ملنا فرینڈشپس ہونا یہ بھی بے حیائی ہے بوائی فرینڈ اور گرڈ فرینڈ کا جو کلچر ہے یہ بھی بے حیائی ہے انٹر منگلنگ آف اپوزٹ سیکس انیسیسیریلی ایک تو اس ضرورت کے تیعت کہ یہیں پہ کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن بس صرف پارٹی ہو رہی ہے مل کے باہر جا رہے ہیں تو یہ سب کیا ہے یہ سب بھی حیائی ہے تو کیا ہے کہ بے حیائی کی وجہ سے اللہ سبحانتہاللہ قوموں کو اس قسم کی سیچویشن میں مطلع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح اہم عطا فرمائے اور جو بھی ہمارے اندر غلطیاں کمزوریاں کوتائیاں ہیں غلط بات ہے اور اللہ ہمیں ان کی اصلاح کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حالات میں اس سے محفوظ فرمائے ہر قسم کی فتنے سے محفوظ فرمائے ہر قسم کی عزمائی سے محفوظ فرمائے جو لوگ اس بیمارے میں مبتلا ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اتا فرمائے اور اللہ سبحانتہالہ ہم سب کو دنیا آخرت کی آفیت اتا فرمائے بارک اللہ علیہ و علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ